بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہت زیادہ مزدار ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ ریسپی ہے ہم بنائیں گے آلو کی بریانی اتنی مزدار بنے گی کہ آپ جو چکن بریانی کھاتے ہیں وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اتنی زیادہ مزدار ہماری ریسپی تیار ہوگی بس آپ نے سارے سٹیپس فولو کرنے ہیں اور اسے کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تدلی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر آئی لیا ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی آلو آلو کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے پکا لوں گی ساتھ میں میں یہاں پر اس میں کچھ مثالیں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون اس میں حلدی چاہے گی یہ چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اچھی طرح سے آپ نے اسے پکا لینا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو آپ بریانی باہر سے لے کر کھاتے ہیں اس میں جو آلو ہوتے ہیں وہ کچھ اس کلر کے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے پہلے بھون لیتے ہیں تو آپ نے بھی یہ بھون لینا ہے اب میں اسے باہر نکال لوں گی اور اسی آئل میں میں باقی چیزیں تیار کروں گی تو اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد میں نے باہر نکال لیا ہے اب اسی مثال میں میں ایڈ کر دوں گی لیسن درگ کا پیسٹ ون ٹیبل سپون آپ نے بھر گی لیسن درگ کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اسے آپ نے دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ اس کا کچھا پندور ہو جائے ختم ہو جائے یہاں پر مجھے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں دو منٹ کے بعد میں یہاں پر اس میں ایڈ کر دوں گی ٹیماتر اس کے بھی کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آلو کی کٹنگ آپ نے ویسے ہی کرنی ہے اور آلو کو آپ نے اچھی طرح ہاں سے بھون لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کلر بہت اچھا آتا ہے اور اوپر سے ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا آتا ہے تو یہاں پر ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھی طرح ہاں سے پکا لوں گی اب میں نے یہاں پر لی ہے دہی دہی کو آپ نے پھینٹ کر استعمال کرنا ہے اس میں میں ایڈ کر دوں گی بریانی مسالہ خوشبو کے لیے میں ہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں ایڈ کر دوں گی لال میرچ پیسی ہوئی ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون حلدی اس میں جائے گی اور ون ٹیبل سپون اس میں جائے گی کالی میرس اور یہاں پر اس میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون سابی دھنیا کا پاودر اور ان چیزوں کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے دہی آپ نے پھینڈ کر استعمال کرنی ہے اس کو بھی تقریباً دو سے تیر منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر میں اس میں یہ ایڈ کر دوں گی ایڈ کرنے کے بعد اسے میں اچھی طرح سے بھون لوں گی آپ مسالے پر پوری توجہ دیا کریں اس سے ایک تو ریسپی بہت ہی مزہدار تیار ہوتی ہے اوپر سے ٹیسٹ بھی بہت ہی مزہدک آتا ہے تو یہاں پر اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے ٹوٹے و سپون تو اس کو میں نے کوٹل گیا تھا دردرہ سا اور یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں کچھ کھڑے مثال ہے جس میں میں ایڈ کر رہی ہوں بادیان کے پھول کالے مرس موٹی لائچری دارچینی اور تیز بات کے پتے اور کچھ لونگ ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو یہ چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ایڈ کرنے کے بعد اسے آپ نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ تک تو یہاں پر آپ نے فلیم میڈیم رکھنا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے اب میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں پیاس پیاس کے میں نے اس طرح سے فرائے کر لیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریسپے آپ کو جلد شیئر کر دوں گی اب میں یہاں پر اس میں آلو ایڈ کر رہی ہوں جسے میں نے فرائے کر لیا تھا شروع میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہاں پر ان کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی آپ نے اتنے ہی آلو کاٹنے ہیں اگر آپ کے آلو چھوٹے سائز کے ہوں تو آپ ثابت ایڈ کر دیں اور یہاں پر اچھی طرح سے بھوننے کے بعد میں نے یہاں پر اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو میرے آلو ہیں وہ مزید اس میں بول ہو جائیں اچھی طرح سے پک جائیں تو یہاں پر مجھے اسے بول کرتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کی گریوی دیکھیں کتنی زیادہ مزدار لگ رہی ہے تو یہاں پر یہ تو تیار ہو چکی ہے اور اب میں نے یہاں پر پانی لیا ہے اس میں میں کچھ کھڑی مثالیں ایڈ کر دوں گی جس میں میں نے یہاں پر پدینہ ایڈ کیا ہے لونگ ایڈ کی ہیں کالی میر سے ایڈ کی ہے ساتھ میں میں نے دارچینی ایڈ کی ہے کچھ تیز بات کے پتے ایڈ کی ہیں اس میں میں نے گھی ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پر یہ بول ہونا شروع ہو گیا ہے آپ نے پانی زیادہ استعمال کرنا ہے کیونکہ جو پانی جو ہوتا ہے وہ اگر زیادہ ہو تو مارے جو چاول ہیں وہ نکھرے نکھرے بنتے ہیں بلکل کھلے کھلے رہتے ہیں تو اپنی پانی زیادہ استعمال کرنا ہے اس میں میں چاول ایڈ کر دوں گی اس سے میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا ڈیٹھ کلو میں یہاں پر چاول استعمال کر رہی ہوں تو اب چاول چکے ہیں بایل ہو چکے ہیں ایٹی پرسنٹ تک آپ نے اسے بایل کرنا ہے اسے ہاتھوں سے چیک کر لیجئے گا تو ایٹی پرسنٹ تک آپ نے اسے وائل کرنا ہے باقی یہ دم پر تیار ہو جائیں گے تو یہاں پر اب میں نے باہر نکال لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نکھرے نکھرے تیار ہوئے ہیں پہلے کیمرہ صحیح نظر نہیں آتا اس لئے میں آپ کو آپ دکھا رہی ہوں اب آپ نے پانیاں لگ کر لینا ہے چاولوں میں سے اب میں تیار لگا رہی ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آلو کا کورما تیار ہوا تھا اس کا پہلے آپ نے اس طرح سے اوری ایٹ کر دینا ہے تاکہ جو ہمارے چاول ہیں وہ نیچے نہ لگیں اب یہاں پر جو تیز بات کے بتے ہیں میں ایلک کر لوں گی تو اس کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے پھر آپ نے یہ جو آلو ہم نے تیار کیا ہے آلو کا کورما تیار گیا ہے میں اس میں ایٹ کر دوں گی تو یہاں پر یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو میں پھیلا لوں گی ایک اور لیئر دے دوں گی میں تو اس کو میں سیٹ کر لوں گی اس کے بعد میں ایک اور لیئر دے دوں گی چاولوں کی تو اسی طرح سے میں نے ایک اور لیئر دے دی ہے اس طرح سے آپ نے لیئر دے دینی ہے اب میں اسے ریکوریٹ کر لوں گی تو یہاں پر میں نے لیا ہے ریڈ فوڈ کلر وہ میں اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی ریڈ بھی ڈالوں گی میں یہاں پر اور میں یہاں پر زردہ کلر بھی ڈالوں گی دونوں بہت اچھے لگتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کا پاورڈر لے لینا ہے اور وہ آپ نے لیمو سے اس طرح سے آپ نے ایک پیس تیار کر لینا ہے لیمو کا ریس سے ایڈ کر کے پھر آپ نے دونوں کلر اس میں ایڈ کر دینے ہیں ریڈ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور زیادہ کلر بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو آپ نے دونوں ایڈ کرنے ہیں یا آپ کی جس طرح سے چوئیس ہو تو یہاں پر اب میں اس کے اوپر ایڈ کر دوں گی پودینہ ایڈ کر دوں گی اس طرح سے اس کی پتیاں میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا اور ڈیکوریٹ کر لوں گی یہاں پر میں لیمو یہاں پر استعمال کریں اس کی کٹنگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں گول گول آپ نے اس طرح کٹ کر کے ایڈ کر دینے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں آپ ڈیکوریشن پر توجہ دیجئے گا کیونکہ جو ریسپی جو ہے اس کی اگر ڈیکوریشن آپ نے اچھی کی ہے تو وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور اوپر میں وہی فرائے پیاز ایڈ کر دوں گی اس کی ریسپی میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گی تو یہاں پر اب میں اسے دم پر لگا دوں گی تو یہاں پر اس کو میں دم پر لگا دوں گی اور اس کا فلیم جو ہے وہ میں دم والا کر دوں گی تو یہاں پر اسے تقریبا پندرہ میٹ ہو چکے ہیں اور ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے ویورز بہت ہی پیارے سے غشبو آ رہی ہے اور بہت ہی زبردست ہماری ریسپی تیار ہوئی ہے اور یہ ہے ہماری ریسپی کے فائن لوگ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں کسی قسم کا کوئی چکن نہیں ایڈ کیا آلو سے ہم نے یہ بریانی تیار کیا ہے اور بہت ہی ایزی سٹیپ ہم نے استعمال کیا ہے لیکن یہ جو بریانی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ چکن بریانی سے کم نہیں ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہماری ریسپی تیار ہوئی ہے ساتھ میں میں نے اس طرح سے سلاب بھی بنا لیا ہے چٹنی بھی بنا لی ہے اسی طرح سے آپ نے بھی ریسپی کو تیار کرنا ہے سارے سٹیپس آپ نے فولو کرنے ہیں اور اسی قصد اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بھی تک تجلی سے زا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ آپ نے بیل آگن کو بھی کلک کر دینا ہے تاکہ اسی طرح کی نئی مزدار سی اور آسان سی ریسپیز آپ تک سب سے پہلے جا کر پہنچ رہی ویڈیو کو بھی آپ نے ضرور لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو نیکس مزدار سی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ